پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّعْرِدُونَ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں جب اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول تمہارے جھگڑے کو حل کر دیں ان کی ایک جماعت مو موڑنے والی بن جاتی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین منافقین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے ہیں وہ چیز ان کی نظر نہیں آتی جیسے مسلمانوں کی نظر آتی ہے ہاں جب مسلمانوں کی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں جب مسلمانوں کی مجلس سے دور ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے محمد پر کب ایمان لائیا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں یہی کہا کہ وہ کبھی بھی مومن نہیں تھے اور وہ کبھی بھی ایمان لالے والے نہیں ہیں مکمل طور سے ان کا دعویٰ جھوٹا ہے ان کی دلیل جھوٹی ہے یہ کب سامنے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے تعلق سے یہ معاملہ آتا ہے ان کا کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے منافقین کا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چھل اللہ اور اس کے رسول کے پاس جو ہے اس کا فیصلہ کرواتے ہیں تو وہ مو موڑ لیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا اگر حق نہیں ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونے والا ہے ان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا لہذا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی نہیں یا اعراض کرتے ہیں آنے سے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائی جاتا ہے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں یہ مومن نہیں ہے بلکہ یہ لوگ منافق ہیں ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارے آج کا دوسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں ہم لوگ بات کریں گے اللہ رب العالمین کے ایک نام الحسیب کے بارے میں الحسیب اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے جس کا معنی ہے حساب لینے والا کافی ہونے والا ہر چیز کے لئے امام غزلی رحمہ اللہ اس نام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام اجزاء اور اس کی مغدار سے بخوبی آگا ہے بغیر کسی اندازے کے حساب لینے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بغیر کسی اندازے کے حساب لینے والا ہے اس کا حساب مکمل ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کا یہ نام قرآن مجید میں تین جگہوں پر آیا ہے ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ تعالی بحیثیت حساب لینے کے وہ کافی ہے حساب لینے والا اللہ رب العالمین کافی ہے اللہ تعالی وہ حساب لینے والا ہے جو قیامت کے دن ہر انسان سے کہے گا کہ اپنا نام اعمال خود پڑھو جب تم اپنا نام اعمال پڑھو گے تو تم خود اپنے آپ پر گواہ بنو گے تم خود اپنے آپ کے لئے کافی ہوگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اقرأ کتابک کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا کہ اپنا نام اعمال پڑھو آج تم خود بحیثیت محاسب یعنی اپنا محاسبہ کرنے کے تم خود ہی اپنے لئے کافی ہو بندے کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے مومنوں کے دائیں ہاتھ میں کافروں کے بائیں ہاتھ میں ان کے جرائم و معاسی ان کے سامنے واضح کر دیے جائیں گے یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ تو ہمارے چھوٹے گناہوں کو چھوڑا نہ ہی ہمارے بڑے گناہوں کو تمام کی تمام چیزیں اس میں بیان کر دی ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کافی ہے اس کا ایک اور مظہر بتاتی ہوئے ایک اور نشانی بتاتی ہوئے خود اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ کفار اور مشرقین آپ کی تمام خوبیوں کے باوجود عرب کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری کرتوں تو اسے بری ہوں تم جو عامال انجام دیتے ہو میں اس سے بری ہوں اور کہو کہ میں اپنا اور تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں وہ میری طرف سے کافی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَزْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ پس اگر اس کے بعد بھی مو پھیر لیتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر توقل کیا وہ عرش عظیم کا رب ہے یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام الحسیب کے تعلق سے قرآن مجید بیان کیا اب اس کے تعلق سے کچھ دعائیں بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس نام کے ذریعے سے مانگنا سکھایا اور اہم باتیں اس نام کے تعلق سے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں